بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مریم کیچن گائز امیت کرتے ہیں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ٹکا پیزا بہت ہی مزیدار قسم کا بہت ہی سمپل ایزی اور ڈیلیشیس جو ہے اس کی ریسیپی ہے سو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہاں پر آپ کو دیکھیں پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے بونلیس چکن ٹھیک ہے جو پیزے کا مکسچر ہے وہ ہم کیا کریں گے میں آپ کو سکھاتی ہوں آج تو پیزے کی ڈو بنانا تو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں سکھائی ہوئی ہے تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ جا کے پیزا ڈو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہاں پر میں پاس یہ بونلیس چکن ہے اس کو میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم بونلیس کو واش کر لیتے ہیں کیونکہ واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک چکن کو دھون آنا وہ کہتے ہیں کہ ایک سمیلس ہی آتی ہے چکن میں چاہے وہ یہاں پر ہو یا پاکستان میں ہو یا جتنی بھی چکن ساس اتری ہو آپ آلویز میری تو یہ آلت ہے لیکن میں ہمیشہ چکن کو سب سے پہلے گھر آتی ہے تو میں اس کو واش کروں گی سب سے پہلے ہم چکن کو واش کریں گے تھوڑا سا چکن کو ڈرائے ہونے دیں گے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کروں گی یہ بہت بڑی بڑی بوٹیاں ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو جب اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہو جائیں گے تو پھر میں مسالہ لگاؤں گی چھوٹی چھوٹے 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 چ 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا جو ہے وہ ڈالا ہے ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ڈی سپون جو ہے میں نے یہ چلی پاورڈر لیا ہے چھیکے جی آپ سوائیس اپنے اس کے مطابق رکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے گرم مسالہ 1 ڈی سپون سالٹ لیا ہے حضب ضرورت آپ کو جو بھی جتنا بھی لینا ہے یہاں پر چاٹ مسالہ لیا ہے 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون حلدی پاورڈر یہ سارے مسالے جو ہیں میکس کر لوں گی آپ کے باس اگر پیپرکا پاورڈر گھر میں اویلیبل نہیں ہے آپ لوگ کشمیری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کے باس گھر میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگزیکٹ وہی چیز فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کشمیری مرچوں سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ چلے گئے اس میں سارے مسالے اوکے مسالوں کے بعد اب اس میں میں کیا ڈالوں گے تھوڑا سا لیمن اس میں شامل کریں گے تھوڑا نہیں ہے اچھی فل لیمن ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں یہ لیمن اس میں ڈالنے والی ہوں یہ لیمن جب جاتا ہے نا تو ہاتھ کی اس طرح سے میں ڈال لی ہوں تاکہ اس میں وہ نہ جائے ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اس میں لیمن جوز ٹھیک ہے ہاف اس میں میں ڈالوں گے لیمن اچھی میرے پاس نہ مجھے اس لیمن کے لیے وہ ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ لیمن چلا گیا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کی آئل آئل دائے گا 1 2 3 ٹیبل سکون ٹھیک ہے جی سو اب ہم اس کو اچھا سے ملال لیں گے ٹھیک ہے جی بہت ہی مزے دار قسم کا یہ مسالہ ہے ٹھیک ہے ہوم میڈ ریسپی ہے یہ میری اپنی ہوم میڈ مسالہ ہے آپ کو ضرور ٹھیک ہے بہت ہی اچھا لگے گا بہت اچھا فلیور آئے گا ٹھیک ہے ایکشی اس میں دہی ضرور ڈالتا ہے لیکن میں دہی نہیں ڈال رہی کیونکہ مجھے دہی جو ہے اس میں بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ ضرور ڈالیے گا لیکن میں نہیں ڈال رہی وہ بھی آپشنل ہے کچھ لوگوں کو نہیں ڈالنا پسند ہوتا ہے کیونکہ دہی سے پانی چھوٹ جاتا ہے جب بھی آپ چکنتی کا مسالہ پیزے کے لیے بنائیں نا تو دہی مت ڈالیں میں تو آپ کو یہی بات کہوں گی باقی جو ہے وہ آپ کی مرضی ڈالیں گے تو اور اچھا فلیور بھی آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت مزے کا فلیور آئے گا تو میں اس کو اچھے سے ملا لوں گی اور ملانے کے بعد اس کو میں 30 منٹس کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی 30 منٹس is enough میرے لیے enough ہے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور اچھا مسالہ رچانا ہے تو آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ تو آورس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا چاہے جتنا اچھا مسالہ اور چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں اب 30 منٹس is minimum time ٹھیک ہے جی فلیوری نیشن سو یہ بہت اچھا سے دیکھیں مکس ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے بیزر ٹو میں نے آلریڈی بنا کے رکھ دی دی جو کہ میں نے جو ہے وہ رکھی بھی ہے رائز ہونے کے لیے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہے اور میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے جو ہے ویڈیو حرام سے مل جائے گی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں پیشلی ویڈیو میں بہت ساری دو تین دفعہ میں نے پیززے کی جو ہے ڈو بنانا سکھا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہو گیا سٹیپ فرس ڈو گوند گئی سٹیپ سیکنڈ ہم نے جو ہے وہ اس کو مسالہ لگا دیا اب تھرڈ سٹیپ چلیں ہم لوگ کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ہماری رائز ہوئی ہے اس کو جو ہے ہم نے گون لینا ہے اور اوون جو ہے وہ اپنا پری ہیٹ کر لینا ہے اوون جو ہے میں پری ہیٹ کروں گی ٹری ففٹی ڈگری سینٹی کریٹ پہ میں نے جو ہے اوون کو پری ہیٹ کرنا ہے جب پری ہیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ڈو گونے گے تو پہلے میں پری ہیٹ کر لیتی ہوں وہ پہلے مین چیز ہے ٹھیک ہے جی چلیں اورنٹری ہیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ پیبزے کیلئے چکن کو کرنے لگے ہیں فرائے اور چکن فرائے کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے فرائی پین فرائی پین میں یہاں پر آپ کے ہیں کتنا لڑکی اوائل دالے گی تو تھوڑا سا اوائل زیادہ ڈال کے لئے چکن فرائے اچھی ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے ڈالا ہے تقریباً اور ٹیبل سپول اوائل آپ لوگ کم بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اوائل کو میں گرم ہونے کا بیٹ کروں گی جب گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں چکن ابھی کتھی دے لے گا گرم ہونے میں یہ گرم ہوگا تقریباً تین سے چار ملات میں اوائل کو کھڑا رہا ہوں اوائل کو کھڑا رہا ہوں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے جنیت کی بہت گرمی ہوئی ہے تبھی تو پوچھوں کیوں میں کھڑا رہا ہوں کیونکہ آپ جنیت سے دال دو نا ایسے جنیت کو بلکل کھانا بنانا بلکل نہیں آتا یہ کھڑای بناییتا میں نے بھی کھڑا سب لوگ میرے کواں ہیں میں نے سکھا ہے میں نے یہ بھی کواں ہیں آپ کو علی فرح سے بے نہیں رسوئی میں کون تھا مریم کون تھا رسوئی میں رسوئی میں آپ میرے کچھنے میں تھی میں تھی میں تھی بہت گرم ہو گیا یہاں بھی ہو گیا گرم ہی ہو گیا یہی باتوں میں میرا اوئل گرم ہو چکا ہے اللہم دللہ سٹیو کیا ایکچن شخص بہت تیز ہے اور ہلکا دل کہ مجھے پہنے دکھتے ہیں اب تو میں لازمی لگوں گے پہنے ویوز میں آ جاکا ہے مریم نے رسوہی میں کون تھا مریم نے جنید پہو جلا دیا دشمانی برای یہ لیکے ہماری چلی گی پوری چکن اور اس طرح سے ہم شمج اپنے سے بڑا تو میں نے شمج لیا گئے یہ میرے فیوریٹ شمج ہے مجھے اتنا پسندے نے اتنا پسندے کیا آپ کو بتا لیے یہ مریم اپنے سسرا سے لکھائی نہیں میکے سے لکھائی یہ مریم کو میکے میں ملا میکے سے ملا میری امیر کو مجھے بڑا شمج دیتی مارتھے کے لیے اس نے جنید کی پٹائی کرنا بڑے والے شمج میکے میں نے بڑے بڑے شمج اور وہ بھی لوے کی لوے کی دیتے ہیں بڑے بڑے لوے کی چمج دیتے ہیں جب چھترون لگاؤں تو کس کے لگے امی بھی اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہی ہوگا تو آپ کو مجھے شپمنٹ سے میاں پہ آپ کو مجھے ٹیسیس کروانا چاہیے بڑے بڑے شمج جنید کی پٹائی کرنے کے لیے جنید کی پٹائی کرنے کے لیے چلو بہت ہوگی بات ہے ہم پر شکر ہو یہ دیکھے گائی یہ آج میں نے ہلکی رکھی بھی کیونکہ میں تیز رکھوں گی میری چکن برکل گلے گی نہیں سر جائے گی پیسی آج جو ہے بہت ہی گرمی ہو رہی ہے گرمی سے اس سے چکن میں سرنے کا در بہت آلے آپ یہ کریں کہ اس کو ہلکی آنگ پہ رکھیں تو میں آپ سے ملتی ہوں پانچ منٹ کے بعد سانت منٹ تک آپ نے چکن کو پکائیں اور میری ریسپی فالو کر رہے ہیں جو لوگ اگزیکٹ تو وہ بھی مجھے پانچ منٹ کے بعد میں ہے یہاں پر چکن نے اپنا پانی کو چھوڑا میں نے اس میں سب ہی پانی نہیں ڈالا تو آپ لوگ پلیز کوشش کریں گا چکن میں بلکل پانی نہ ڈالیں گلانے کیلئے پانی چکن کا خودی جو ہے نکالے گا پیارا ہے چکن کو پیارا ہے چکن کو میں کتنی میند کر دیں گے بچے کو اٹھا کے یہاں پر چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اور اس کا پانی ہم درائے کرتے ہیں پہلے تو میں اس کو پکاؤں گی پانچ منٹ تک ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہاں پر میں نے چولا کر دیا ہے بند اور میری چکن ہو گئی ہے تیار بہت ہی مزے کا مسالہ لگا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگا ہے میں نہ جنید کو تھوڑا ساگل کا سر ٹرائے کر آؤں گے بردنید آپ کو اس کا ریو دیں گے ہونسلی دیں گے کس چیز کی کمی ہے تو سچ میں بتا دیں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی نہیں ہے کس چیز کی نہیں ہے پر فائنس ہے مجھے باتا ہوں میں نہیں کرتا جاتا ہوں میں بہت رہا ہوں میں بہت رہا ہوں ایسی در کس چیز کا لیکن یہ کہ اچھا بہت ہے نمک بہت سری ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کا بیٹ کرتے ہیں ان کیا کرتے ہیں اپنی ڈو تیار کر لیتے ہیں جو اللہی تیار ہوئی اس کو بیل لیتے ہیں چیکے جی میں آپ کو اپنی ڈو بھی دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ میری ڈو کتنی اچھی رائز ہوئی ہے کہ جو میرے لکل گر رہی ہے اوہ اوہ برکل باہر نکل رہی ہے یہ دیکھیں گائز الحمدلہ سو میری ڈو دیکھیں ماشاءاللہ چلیں جی اب اندر چلتے ہیں اور اس کو ڈیل ماشاءاللہ سے میری ڈو اتنی تکچی رائز ہوئی تھی اور اس کو میں بھیل رہی ہی نہیں یہ دیکھیں یہ میری ڈو نا ایسے بھیلے گی ماشاءاللہ اور ایسا پیزا بنے گا ایسا بنے گا کہ جنہیں تو دیوانے ہو جائیں گے میری پیز لے کے کہیں گے شاپ کھولو اچھا جی ماما آپ ایک کام کر دیں مجھے آپ اس میں فوائل لگا دیں پیزا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنا اچھا بھیل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزیدار قسم کا اور یہ جب پھولے گی نا میری ڈو تو سب دیکھیں گا کتنی اچھے پھولتے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ چاہے اس کو لمبا نہیں کر رہی کیونکہ موٹی چاہے رہا ڈو مجھے اچھی لگتے ہیں ٹھیک ہے میں اتنی اچھے پھولتے ہیں آپ میں آپ کو نیکسٹیپ دیکھاتے ہیں جب آپ بیلیں اس کے بعد آپ کیا کریں ماما اور نہیں چاہیے گی اور چاہیے گی ہمیں چیزوں لگوں گی میں ایک اور جیزے بھان پڑا ہے ٹھیک ہے جیزے اب ایک اور ہمیں فائل لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے فائل پہ لگانا ہے آئل گوائیز یہاں پہ میں نے پورا آئل گریس کر لیا ٹھیک ہے جی آپ نے یہ جو میری ڈو ہے نا یہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کر رہا مریم آپ نے یہاں مجھ پہ نہیں کرے آپ یہ ہم دندہ سے صحیح ہوگی آپ سکر نہیں کریں خلکہ نہیں لے مجھے دیکھیں یہ کر رہا مرے یہ دیکھیں میرا پیزا رہے ہیں یہ کر رہا مرے واو مریم مریم پیزا واو ماما میک پیزا فر یو مریم پیزا مریم پیزا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بتائیں مانتے کی نہیں مانتے چھو گئی ہوں چھو گئی ہوں چھو گئی ہوں تیرا ملے نام دے دیتا پیزا سوچ پیزا سوچ پیزا سوچ پیزا سوچ چھو گئی ہوں چھو گئی ہوں چھو گئی ہوں میں کچھپ ہمیشہ ڈالتی ہوں کیونکہ ایک اچھا سا مزدار کسام ضرور ٹرائے کریے آپ لوگ اپنے گھروں میں کچھپ ہمیں عجیب کام کرنے ہاتھ سے کرنے ہاتھ سے زیادہ چھو گئی ہاتھ سے چھو گئی ہاتھ سے ہاتھ سے چھو گئی ہوں پیزا سوچ چھو گئی ہوں واہ ملیا یہ چھو گئی پیزا کچھپ پیزا چھو گئی پیزا چھو گئی پیزا 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 اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے اس میں کیا ڈالنا ہے اور ہم دھولیں گے میں ڈالنے والی ہوں یہاں پر چیز چیز میں ڈالنے والی ہوں کس طرح سے ڈالنے والی ہوں اس کی سائٹس پر جل جاتی ہے یہ یوں کر کے ڈالوں گے میں ڈال رہی ہوں ہاف پیزے پر چیز اور ہاف پر بلکل بھی چیز نہیں ڈال رہی اس وجہ سے کیوں کہ ملیہ چیز کے بغیر پیزہ کھاتی ہے اس وجہ سے میں ہاف چیز ڈال رہی ہوں اور ہاف میں نہیں ڈال رہا یہ رہا ملیہ ماما کی پیزہ بنا رہی ہے یہ پیزہ یہ پیزہ مزدار قسم کا بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہو گیا اوپر سپرنکل کروں گے اور یہاں پر اب ڈالنے لگی ہے یہ جنید کا پیٹ بچ جائے ڈالنے لگی ہے چیکن چیکن ڈالے گی پورے اس میں یہ جائے گا اس میں چیکن چیکن اس طرح سے آپ ڈالیں جو ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی مزدار بہت ہی مزدار ہی مزدار یہاں پر بھی جائے گا اچھا خواست ہے بہت ہی مزدار چیکن مریم نے پیززہ اچھا بنانا نہیں دکھایا میرے سارے ویورز نے میری ریسپی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھا کھانا کھانے کا موقع ملے خود اچھا کھانا نہیں کھا جائے دوسروں کو بھی اچھا کھانا کھانے کا موقع دیں بہت ہی اچھا مزا آئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بولیں جو لائک کرنا بھولیں گے ان کو قیامت کے روز میں پوچھوں گی آکے کہ میری ویڈیو لائک کیوں نہیں کیتی آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جی ہاں ڈالتے ہیں چکن دیکھیں میں سارے کہ پوری ہر جگہ جائے یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی جگہ چھوٹنا جائے آپ بتائیں جنیت اور کون سے جگہ بنا ڈالتے ہیں ہر جگہ ڈالتے ہیں تو یہ کہاں پہ مینج کروں اس پورنٹ پہ میں کرنے والی ہوں پیاس ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ نہ میں کھول کے ڈالنا چاہی ہوں اچھی پیاس کھولا یہ پیاس میں میری فیورٹ ملی ہے آپ لوگ بھی ریڈ آنین ضرور ڈالیں ریڈ آنین سے اکتنا اچھا فیور آتا ہے پیزے گھر ملے بہت پسند ہے اور میں ڈالنے والی ہوں خوب ساری پیاس پیاس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کچھ لوگ نے بھی پسند کرتے ہیں آپ لوگ کو اپنے ڈیس کے مطابق آپ لوگ ڈالیں بہت میں تو یہاں ڈالنے والی ہوں اچھی خاصی پیاس بس آئی تنک اس انہوں یہ پیاس چو ہے نا بہت اچھا فلیور لے کے آئے گی میری پیزے میں اس پورنٹ پہ میں نے کہا کرنا ہے تھوڑی سی اور چیز ڈالوں گی یہاں پر تھوڑی سپرنکل کر دوں گی ملیاں میں بھی کروں کی نہیں کروں آپ کے عادے نہیں کروں تھوڑے ملیاں کھاتی نہیں ہے چیز یہاں تھوڑی سپرنکل کروں ٹھیکی جی اب ہم پڑھ کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر آلے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں یہ آلیفز میرے پاس بڑے بڑے سے آلیفز دے بڑے بڑے سے بلیک آلیفز ڈال رہی ہوں گرین میں گرین بھی ضرور ڈالوں گے ٹھیکی جی یہ دیکھ رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہ تو میں اس پر آلی ہوں ڈال دوں گے اور ہمارا پیزا ہو گیا الحمدللہ سے ریڈی اب ہم اس کو کھائیں گے جب یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو رکھنے لگے ہیں نیچے ٹھیک ہے واہ تو میں اس کو نیچے رکھنے والی ہوں یہ بھی پکے گا تو پھر میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے گائز کتنا مزے کا لگ رہے کتنا یمی لگ رہے آپ نے بیش میں نہیں اس کو رکھو رکھو یہ گرم تو نہیں ہوگیا اب آپ ہاتھ اگھو کھڑا 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 بسم اللہ آپ کو ہاتھ پہنے چاہیتا ہے آپ کو ہاتھ پہنے چاہیتا ہے بسم اللہ چیلنگ جی گائز میں آپ سے کلتی ہوں پورے 35 منٹس کے بعد میرا پیزا پورا ریڈیو جگر میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دیکھا ہوں اچھا جی گائز تو الحمدللہ سے ہمارا پیزا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لیے دیکھیں گائز کتنا ماشاءاللہ سے یمی لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ٹیسٹ میں بہت ہی یمی ہے الحمدللہ اس کو ہم اٹھا رکھیں گے یہ دیکھیں کتنا مزیدار قسم کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے بہت مزے کا بنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی پسند آئے اور ضرور اس کو جا کے فوراں سے ٹرائے کریں آپ لوگ جو ہیں نا امید نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ہوں گی اسی طرح کی مزیدار قسم کی ریسپی کے ساتھ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں فوراں سے جائیں اور تاکہ آپ کو میری آنے والی سارے ویڈیوز مل سکیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اگر آپ کو یہ مزیدار قسم کا پیزا کھانا ہے گائز تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے جائیے میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیئے تاکہ آپ کو آنے والی میری سارے ویڈیوز مل جائیں ٹھیک ہے اور میری ویڈیو کو وچ کریں مل جائیں ٹھیک ہے